بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھاکوں آپ کی دعاوں سے آج میں بہت ہی فیمیس دش بنا رہی ہوں جس کا نام ہے بلوچی کڑائی جو ہائیوے پر بہت ہی فیمیس دش ہے میں اس دش کو گھر میں ہی تیار کروں گے وہ بھی بہت ہی کم انگریڈنس کے ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو فیڈبیک لازمی دیجئے گا چلی یہ ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بلوچی کڑائی بنانے کے لیے جو انگریڈنس ہمیں چاہیں گے یہاں میں نے ایک کلو سے زیادہ چکل لیا ہے اسے اچھی طرح سے واش کر کے اس پر کٹ کے نشان لگا لیا ہے اور میں نے بڑے بڑے پیسز پر کٹوائے ہے اگر آپ چاہیں تو اپنی مردی کے حساب سے چھوٹے بڑے پیسز کروا سکتے ہیں ڈیٹ پاؤں دن ہی لیا ہے اسے اچھی طریقے سے بیٹ کر لیا ہے ون ٹیبل سپون سفیزیہ ون ٹیبل سپون آنار دانا ون ٹیبل سپون سابت دھنیا ان تینوں انگریڈنس کو اچھی طرح سے پیسز لیں گے مکسی میں ڈال کے تین میڈیم سائز کے پیاس کا میں نے فائن پیسز منا لیا ہے مکسی میں ڈال کے ایک کپ کوکنگ آئل دو ٹیبل سپون آدھرک لیسن کا پیسٹ وائٹ پیپر ون ٹیسپون کھٹائی پاؤڑر ون ٹیسپون اگر آپ کے پاس نہیں تو یہ آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں ہاف ٹیبل سپون چیلی فلیکس لمبائی میں کٹا ہوا آدھرک ون ٹیسپون سولٹ اکورڈنگ ٹو ٹیسٹ چوب کیا ہوا دھنیا ٹو ٹیبل سپون دو ادھر گرین چیلی چوب کیا ہوئی سابود گرین چیلی چار آدھت ایک پوٹ لے لیں گے اس میں ڈالیں گے کوکنگ آئل اگر آپ چاہیں تو گھی اور بٹر بھی یوز کر سکتے ہی کوکنگ آئل میں اب ہم ایٹ کریں گے پیاس کا پیسٹ پیاس کو ہم ہلکا سا فائے کریں گے تین سے چار منٹ تک دیکھیں تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں ہمیں اتنا ہی کلر دینا تھا پیاس کو لائٹ پنگ کلر اب ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں چکن اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ادھرک لیسن کا پیسٹ اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے ادھرک لیسن کے پیسٹ کے ساتھ چکن کو اور چکن کو دس منٹ تک اچھی طریقے سے بھونیں گے دیکھیں دس منٹ ہو چکے میں نے دس منٹ تک اچھی طریقے سے چکن کو بھون لیا ہے اچھی طریقے سے بھوننے کے بعد اب ہم اس میں ایٹ کریں گے سابو دھرنیا سفیز دیرانہ جو ہم نے مکسی میں ڈال کر پیس لیا تھا اس کے بعد ہم ایٹ کریں گے چیلی فلیکس اب ہم ایٹ کر رہے ہیں وائٹ پیپرز نامک اکورڈنگ ٹو ٹیسٹ کھٹائی پاوڈر یا آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں اچھ طریقے سے مکس کر دیں گے ان تمام انگیریڈنس کو اس کے بعد ہم ایٹ کر رہے ہیں یوگرٹ اس کو بھی اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے تقریباً دو منٹ تک پکائیں گے یہاں دیکھیں دو منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی پانی میں ایک گلاس ایٹ کر رہے ہوں آپ اپنی مردی کے مطابق ایٹ کر لیجئے جتنی بھی آپ کو گریوی پسند ہو کور کر دیں گے اور پانی میں تک میڈیم ٹو لو فلم پہ پکائیں گے دیکھیں پانی میں ہو چکے ہیں کور ہٹا دیں گے اچھے طریقے سے مکس کریں گے دیکھیں کتے مزیدار سی لگری لوگ وائز اور گریوی آپ کو میں چیک کر رہی ہوں گریوی بھی کتنی اچھی سی بنی ہے اس پوائنٹ پہ ہم ایٹ کریں گے چوب کیا ہوا دھنیا ہری مرچے چوب کی ہوئی سابود ہری مرچے اور لمبائی میں کٹا ہوا ادھرک ان تمام انگریڈنز کو اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے فلم بند کر دیں گے اور ڈش آؤٹ کر دیں گے بہت ہی یونیک ڈش تیار ہے بلوچی کڑھائی آپ اسے داپتوں میں بنا سکتے ہیں بہت ہی ڈیفریٹنس کا ذائقہ ہوتا ہے اور آپ اسے سرف کر سکتے ہیں ناؤن اور چپاتی کی ساتھ سو ویورٹ یہ تھی میری آج کی رسپی آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیجئے گا دعوں میں یاد رکھئے گے اپنا خیال رکھئے گا اب اجازہ چاہتی ہوں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتی ہوں